موسیقی اسلام علیکم کلاس ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل ہم نے لیکچر نمبر 23 کیا تھا جس کے اندر ہم نے سٹرکچر آف جنرلائز سیل کی بات کی تھی اور اس کے اندر ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اگر آپ نے ایک سیل کو سٹڈی کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ اس کی فریکشنیشن کرنے پڑے گی جب ہم نے اس کی فریکشنز بنا لی تھی سیل فریکشنیشن کر لیا تھا اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے دیفرنٹ کمپوننٹس ہمیں نظر آتے ہیں تو اب ان کمپوننٹس کو ہم نے آگے ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے کہ سیل کے اندر جو کمپوننٹس ہیں وہ کون کون سے ہوتے اور ان کی کیا کیا جاؤ سٹرکچرز ہوتے ہیں یا کہلیں کہ کریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں تو ان میں سب سے پہلے آج ہمارا ٹاپک ہے پلازما میمبرین پلازما میمبرین کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے ہم پلازما میمبرین جو ہے اس کی دیفنیشن کرتے ہیں پلازما کس کو کہتے ہیں سب سے پہلے تو پلازما کہتے ہیں جو اندر نیوکلیس اور سائٹو پلازم جو ہوتا ہے وہ اس کو کلیکٹیولی ہم پلازما کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے اور پلازما کو سراؤنڈ کرنے والی باہر جو لیئر ہوتی ہے وہ ایکٹر میں کیا ہوتی ہے ہمارے پاس میمبرین ہوتی ہے تو اس وجہ سے آپ اس کو پلازما میمبرین کہتے ہیں اس کو سیل میمبرین بھی کہہ سکتے ہیں کیوں کیونکہ یہ سیل کے باہر جو ہے پائی جاتے ہیں سیل کو سراؤنڈ کرنی ہوتی ہے اس وجہ سے آپ اس کو پلازما میمبرین بھوڑتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی دیفنیشن کرتے ہیں دیفنیشن کیا ہے دہ آوٹر موسٹ باؤنڈری آف اینیمل سیل ٹھیک ہے اینیمل سیل کے اندر جو سب سے باہر والی باؤنڈری ہوتی ہے باہر والی لیئر ہوتی ہے وہ سراؤنڈڈ بائی سیل وال ان پلانٹ سیل پلانٹ سیل کے جب ہم بات کریں گے تو اس کے اندر یہ جو پلازما میمبرین ہوتی ہے سیل وال کہ اس کے باہر بھی ایک اور لیئر ہوتی ہے جس کو آپ سیل وال کہتے ہیں یہ ہم آگے اگلا جو نیکس ٹاپک ہے اس کے اندر ہم یہ بات کریں گے کہ سیل وال کے ہیں تو اس کو وہ سراؤنڈ کر رہی ہوتی ہے تو یہ اس کو ہم کہنا دیتے ہیں پلازما میمبرین ٹھیک ہے اچھا اب آگے چلتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پلازما میمبرین ہے اس کی کیمیکل کمپوزیشن کیا ہوگی ٹھیک ہے کیمیکل کمپوزیشن کے اگر ہم بات کریں تو کیمیکل کمپوزیشن میں ایک تو اس کے اندر پائے جاتے ہیں لیپٹس ٹھیک ہے دوسری اس کے اندر آتی ہیں پروٹینز اور تیسری ہمارے پاس آتے ہیں جی کاربو ہائیٹریٹس ٹھیک ہے اگر آپ لیپٹس کی بات کریں تو لیپٹس اس کے اندر ٹھیک ہے ٹھیک ہے پلازما میمبرین کے اندر اور پروٹینز کتنی ہوتی ہیں سکسٹی ٹو ایٹی پرسن تک پروٹین پائے جاتی ہیں پلازما میمبرین کے اندر اور کاربو ہائیٹریٹس یہ سمال کونٹیٹیز میں ویری لیٹل کونٹیٹیز میں جو ہے کاربو ہائیٹریٹس پائے جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہ جو آپ کے لیپٹس اور پروٹینز ہیں یہ آپ کے ایم سی کیوز کے طور پر ان کا آسکتا ہے کہ یہ جو ہے ہمارے پاس ان کی جو کمپوزیشن ہے اس میں پرسنٹیج کتنی ہوتی ہے تو یہ دونوں آپ کے پاس ایم سی کیوز کے طور پر امپورٹنٹ ہیں کہ ہمارے پاس جو لیپٹس کی اماؤنٹ ہے پلازما میمبرین کے اندر وہ کتنی ہوتی ہے یا پروٹینز کی اماؤنٹ یا وہ کتنی ہوتی ہے کاربو ہائیٹریٹس کتنی اماؤنٹ میں پائے جاتے ہیں تو وہ سمال کونٹیٹیز میں پائے جاتے ہیں اچھا اب آگے چلتے ہیں ہم سٹرکچر کی طرف ٹھیک ہے اب سٹرکچر جو ہے اس کے اگر ہم بات کریں تو سٹرکچر اس کا جو پلازما میمبرین کا سٹرکچر ہے اس کے اندر کافی زیادہ سائنٹس نے اپنی کنٹریبیشن کی ہیں کہ کسی طرح ہم پلازما میمبرین کے سٹرکچر کو ایکسپلین کریں ٹھیک ہے تو کافی زیادہ سائنٹس نے کافی زیادہ سائنٹس نے کنٹریبیشن کی ہیں لیکن اگر ہم اب ریسنڈی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس صرف اور صرف دو سٹرکچرز ہیں ٹھیک ہے پلازما میمبرین کے جو کہ سائنٹس نے جا وہ ڈسکس کیا جس کے اوپر سارے سائنٹس متفق ہیں کہ کون کون سے سٹرکچرز ہونے چاہیے تو دیر آر ٹو موڈلز آف پلازما میمبرین دو موڈلز ہیں پلازما میمبرین کے ایک ہے ہمارے پاس یونٹ میمبرین موڈل ٹھیک ہے اور دوسرا ہمارے پاس آتا ہے جی فلویڈ موزیک موڈل ٹھیک ہے یہ دو موڈلز ہیں ان دو موڈلز میں ہم نے آگے ڈیٹیل میں دیکھنا ہے کہ ان دو موڈلز کے اندر کیا کیا انہوں نے بتایا ہے سائنٹس نے تو آگے چلتے ہم یونٹ میمبرین موڈل اور فلویڈ موزیک موڈل کیا ہم ڈسکس کرتے ہیں آگے ہم نے اس کے دو موڈلز ہیں ایک ہمارے پاس ہے یونٹ میمبرین موڈل اور دوسرا فلویڈ موزیک ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یونٹ میمبرین موڈل کیا ہے پہلے وقتوں میں جب زیادہ ریسرچ نہیں ہوئی تھی یا ٹیکنالوجی بھی اتنی زیادہ نہیں تھی تو اس وقت سائنٹسٹ جاؤو کہتے تھے earlier it was stated that سیل میمبرین is composed of نپیڈ بائی لیئر سیل میمبرین جو ہے that is composed of لپیڈ بائی لیئر ٹیک ہے لپیڈ بائی لیئر ہوتی ہے اس کے اندر is لپیڈ بائی لیئر سینڈویچ between inner and outer لیئر inner and outer لیئر آف پروٹین ٹیک ہے کہ ہمارے پاس جو پلازمہ موڈل ہے وہ ایکچول میں کس چیز سے بنی ہوئی ہے ایک تو اس کے اندر لپیڈ بائی لیئر پائی جا رہی ہے اور اس لپیڈ بائی لیئر کے اندر والی سائیڈ پہ بھی اور باہر والی سائیڈ پہ بھی کیا پائی جا رہی ہیں پروٹینز پائی جا رہی ہیں اور اس کے دو لیئر جاتے ہیں ایک inner لیئر ہوتی ہے ایک outer لیئر ہوتی ہے جو کہ ان کے درمیان میں سینڈویچ بن رہی ہے کیا لپیڈ بائی لیئر ٹیک ہے یہ جو ہمارے پاس جو موڈل ہے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں unit membrane model ٹیک ہے یہ جو basic structure ہمارے پاس آئے گا اس طرح سے وہ ہمارے پاس کلاتا ہے unit membrane model اچھا اب یہ جو unit membrane model ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی cellular organelles ہیں ان کے اندر یہ پائے جاتا ہے ٹیک ہے اچھا اب اس کی ڈائیگرام بناتے ہیں کہ جو unit membrane model ہے ایکچر میں اس کا structure کس طرح سے ہوتا ہے تو یہاں بھی میں اس کا ایک model بناتا ہوں اس طرح سے آپ نے سب سے پہلے molecules بنانے ہیں کس کے lipid bilayer کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس lipid bilayer ہے اس کے اندر یہ جو ہے اس کی structures ہیں یہ ہمارے پاس بن گئی lipid bilayer اب اس lipid bilayer کے اوپر بھی اور نیچے بھی دونوں طرف جائے کیا پائی جاتی ہیں پروٹینز پائی جاتی ہیں یہاں پہ یہ پروٹینز کے molecules ٹھیک ہے اور نیچے بھی پروٹینز کے molecules پائی جاتی ہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے اور یہ پروٹین کیا کر رہی ہے اس کو نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی دونوں طرف سے inner and outer سیپر سائٹ سے یہ کیا کر لیے سراؤنڈ کر لیے ٹھیک ہے باقی یہ ساری اس کی پروٹینز یہاں پہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک unit membrane border اب اس کو لیبل کر لیتے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہمارے پاس سب سے پہلے تو ہمارے پاس یہ جو چیز ہے یہ سینٹر میں یہ ہے lipid bilayer ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کہ ہے lipid bilayer لیئر اس کے بعد یہ جو نیچے ہے یہ ہمارے پاس inner protein لیئر ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس یہ کیا ہے outer protein لیئر ٹھیک ہے اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو lipid bilayer ہوتی ہے اس کے دو ریجنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک اس کا ہوتا ہے یہ اوپر والا ریجن اور یہ اس کے اندر والا ریجن ہے ٹھیک ہے بلکل اسی طرح opposite ہوتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو اوپر والا ریجن ہوتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں hydrophilic region ٹھیک ہے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں جو میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں hydrophilic region ٹھیک ہے اور یہ جو دوسرا والا ہوتا ہے ہمارے پاس یہ ہوتا ہے hydrophobic hydrophobic region ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے ہمارے پاس جو ایک unit membrane model ہوتا ہے جس میں یہ جو اندر والا area ہوتا ہے یہ hydrophobic ہوتا ہے اور جو باہر والا تو یہ hydrophilic ہوتا ہے اب اس کا مطلب کیا ہے hydrophobic کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی water کے ساتھ کوئی interaction نہیں ہوسکتی ہے phobic جو word ہے یہ phobia سے نکلا phobia کا مطلب ہوتا ہے ڈر اور اسی طرح یہ جو گول گول structures ہیں lipid by layer کے یہ والے جو اس کے ریجنز ہیں ان کو hydrophilic regions کہا جاتے ہیں اور hydrophilic کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ water loving ہے philic جو word ہے یہ philia سے نکلا ہوتا ہے philia کا مطلب ہوتا ہے affinity یا loving یہ water loving ہے تو اس کے ساتھ پانی جو ہے وہ انٹیلیکٹ کر سکتا ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک unit membrane model ہے اب ہم next بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو fluid mosaic model ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے اور اس کی diagram بھی بناتے ہیں okay تو next ہمارے پاس اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو fluid mosaic model کیا ہے according to this model اس model کے مطابق the protein layers are not continuous پیچھے ہم نے جب diagram بنائی تھی تو اس diagram میں یہ دیکھا تھا کہ جو protein تھی وہ continuously cover کر رہی تھی continuously ایک پوری layer بن رہی تھی کس کے اوپر lipid کے اوپر لپیڈ والی layer کے اوپر ایک پروٹین کی پوری layer بن رہی تھی جو کہ continuous تھی لیکن یہ کیا کہتے ہیں scientist کہ fluid mosaic model میں کہ یہ جو protein layer ہوتی ہے یہ continuous نہیں ہوتی and not confined to the surface of the membrane ٹھیک ہے membrane کی surface کے اوپر بھی یہ confined نہیں ہوتی confined کا مطلب ہے کہ continuously اس کے اوپر پوری ایک layer بن رہی ہے اور اس کے ساتھ بلکل چپکی ہوئی ہو ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں confined یہ confined نہیں ہوتی لیکن پھر ہوتی کس طرح سے but are embedded in a lipid layer اب وہ جو lipid layer ہم نے بنائی تھی اس lipid layer کے اندر کیا ہوتی ہے کہ یہ proteins embedded ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے embed کا مطلب ہے دھنسے ہو جس طرح پانی کے اندر ایک ball جو ہے وہ ہم پھینکتے ہیں تو ball کیا کرتے اس کے اندر جہاں دھنس جاتی ہے ٹھیک ہے اور تیرتی بھی رہتی ہے لیکن تھوڑی سی دھنسی بھی ہوتی بلکل اس طرح کا structure ہے ان کے اندر جہاں آتا ہے ٹھیک ہے in a lipid layer in a mosaic manner mosaic manner میں کہتا ہے scattered ٹھیک ہے پروٹین scattered ہوئی ہوتی ہے کئی جگہوں پر جہاں پروٹین ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو mosaic manner بلتی ہے this model is known as fluid mosaic model اس کو آپ fluid mosaic model کہتے ہیں ٹھیک ہے اور last week آپ کا important mcq بھی آتا اور یہ point لازمی آپ نے question آج اس کے اندر لکھنا ہے کہ it is most accepted model at present کہ اس وقت سب سے زیادہ accepted model ہے وہ ہمارے پاس fluid mosaic model ہے ٹھیک ہے اوکی اب آگے چلتے ہیں اس کے diagram بناتے ہیں کہ diagram سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس fluid mosaic model ہے یہ کیسا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اوکی تو اب دیکھ ہم ایک lipid layer بنائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ٹھیک ہے سب سے پہلے اس طرح سے گول دائرے سیدھے آپ نے لگانے ہے ٹھیک ہے اور نیچے بھی اسی طرح یہ ہو گیا اس کے بعد ہم نے اس کے اندر کچھ protein جیو draw کرنی ہے اس کے لئے میں جگہ بنا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے اندر protein پائی جاتی ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے اور دوسری جو protein کچھ اس کے ساتھ بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ protein ہوگی اس کے بعد ایک اور protein ہم بنا لیتے ہیں یہ پروٹین ہوگی اس کے بعد اس کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں یہ جو اس کے lipid by layer کے اندر اس کے جو tails ہوتی ہیں lipid molecules کی وہ بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ مارے پاس ہوگی اس کے بعد ہم نے اوپر دو layers بنانی ہے دوسری layer بھی اس طرح سے آپ نے بنانی ہے یہ upper view دکھائے گا membrane کو اگر ہم اوپر سے دیکھ رہے ہیں تو وہ ہمیں کس طرح سے نظر آئے گی ٹھیک ہے اور ایک protein ہم یہاں پہ بنا لگتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے اور پھر آگے layer اور ایک protein ہم یہاں پہ بنا لگتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو یہ ہو گیا model اس کے بعد کچھ چیزیں اور بھی اس کے اندر ہم نے بنانی ہے جیسے مثال کے طور پہ اس کے اندر کچھ area میں ٹا کے میں کچھ molecules اس کے اندر بنانی ہے بعد میں explain کر دوگا اس کو ٹھیک ہے یہاں پہ اور یہاں پہ اسی طرح یہ ہوگیا اور پھر کچھ اور molecules بنانے ہم نے اس کے پر بھی اور کچھ یہاں پہ یہ مالک ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک complete membrane کا fluid mosaic model بن لے اب اس کو label کرتے ہے اس کے سب سے پہلے یہ ہے lipid bilayer یہ ہمارے پاس کیا ہے lipid bilayer ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس ان کو کہتے ہیں protein ٹھیک ہے یا ان کو آپ کہہ سکتے ہیں carrier protein ٹھیک ہے carrier protein ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو اس کے اندر ریڈ کلر کے میں بنائے ہیں یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں sterols sterols یا colesterol یہ molecules اس کے اندر پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو green کلر کے ہیں یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں carbohydrates کاربو carbohydrates ٹھیک ہے اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ یہ جو کاربو ہائی ٹ ریٹ ہیں یہ complex molecules بنا رہے ہوتے ہیں protein کے ساتھ تو یہ جو ان کا complex molecules ہوتا ہے protein کے ساتھ اس کو ہم نام دیتے ہیں glyco protein ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا کلائیں گے glyco protein اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس کاربو ہائی ڈریٹ کے molecules ہیں یہ ہمارے پاس جو ہیں لپڈ کے جو molecules ہیں ان کے ساتھ لنک بناتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ molecules کے ساتھ جو اس کے اندر بھی سیم وہی ہوگا کہ یہ ہمارے پاس جو اپر ریجن ہے اور یہ جو لور ریجن ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہائیڈرو فابک اور یہ بھی ہمارے پاس ہوتا ہے ہائیڈرو فابک ہوتا ہے اور جو درمیان والا ایری ہوتا یہ والا اس کو ہم نام دیتے ہائیڈرو فیلک ہائیڈرو فابک ہائیڈرو فابک ادرمیان میں ہائیڈرو فیلک ان کو چینل پروٹین بھی کہتے ہیں ان کو آپ چینل پروٹین بھی کہہ سکتے ہیں چینل پروٹین اب دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس ایک فلویڈ موزیک موڈل ہے جس کے اندر یہ پروٹین مختلف فنکشن ہوتے ہیں کچھ ریسپٹر والی پروٹین ہوتی ہیں کچھ ہمارے پاس کیریل پروٹین ہوتی ہیں چینل پروٹین ہوتی ہیں کچھ جاؤ کمپلیکس بنا رہی ہوتی جیسے کاربو ہیڈریٹ ہیں جیسے مل کر پروٹین کے ساتھ مل کے کمپلیکس بنا رہے ہیں جس کو گلائیکو پروٹین کہتے ہیں اس طرح گلائیکو لپیڈ کے ساتھ مل کے گلائیکو لپیڈ بنا رہے ہیں اور ایک اور چیز بھی یاد رکھ رکھ جو لپیڈ بائی لیئر ہوتی ہیں اس کے درمیان میں کہیں ہمارے پاس کیا پائی جاتے ہیں سٹی رولز پائی جاتے ہیں یا کولیسٹرول پائی جاتے کولیسٹرول جائیے موشل پلازما میمبرین کے اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے پاس فلویڈ موزاک موڈل اب آگے چلتے ہیں پلازما میمبرین کے فنکشن کیا ہوتے ہیں یا وہاں پہ پر پر پلازما میمبرین کے تھرور وہ کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے نیکس ہم بات کر لیتے پلازما میمبرین کے فنکشن کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے فنکشن آف پلازما میمبرین تو سب سے پہلا جو فنکشن ہے ہمارے پاس پلازما میمبرین کا وہ ہے ٹرانسپورٹ آف میٹیریل ٹھیک ہے کہ ہمارے سیلز کے اندر جتنی بھی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے میٹیریل کی وہ کس کے تھو ہوتی ہے پلازما میمبرین کے تھو ٹھیک ہے تو اس کے دیکھتے ہیں کہ کیسے ٹرانسپورٹ آف میٹیریل ہوتا ہے پلازما میبرین کے اوپر سراخ ہوتے ہیں پورز ہوتے ہیں جن کی مدد سے جن کے تھو موومنٹ آف میٹیریل جو ٹیکس پلیس ہوتا جتنے بھی میٹیریل ہیں وہ چارج جو پورز ہیں ان کے تھو ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوسری کیا بات ہے یہ تو ایک چارج پورز ہے اس کے علاوہ دوسرا بھی اس کے کام ہے فلو میٹیریل میں کہ سیل کے اندر جو چیزیں پائی جاری ہیں اور جو انوائرمنٹ کے اندر چیزیں ہیں ان کے درمیان میں بیریئر جو بنانا ہے وہ کس کا کام ہے اس پلانما میمرین کا اچھا بیریئر کیوں بنانا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بیریئر کیوں بناتی ہے چند ایک مالیکلز کو اپنے اندر سے گزرنے دیتی ہے زیادہ در کو اپنے اندر سے نہیں گزرنے دیتی اس وجہ سے آپ کہتے کہ یہ ہمارے پاس ایک بیریئر ہے کچھ مالیکلز کو روک دے گی ان کو اندر نہیں آنے دے گی دیئر فور ایٹ اس دیفرنشلی پرمییبل اور سیلیکٹیولی پرمییبل سیلیکٹیولی پرمییبل سیلیکٹیولی پرمییبل سیلیکٹیولی پرمییبل اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ چند مالیکلز کو اپنے اندر سے گزرنے دیتی ہے زیادہ در کو اپنے اندر سے نہیں گزرنے دیتی اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کون کون سے ایسے سبسٹانسز ہیں جو آسانی سے پاس ہو جاتے ہیں اس پلازما میبرین کے کی ضرورت نہیں پڑتی جب بھی وہ آئیں گے پلازما میبرین کے اندر فوری طور پر چلے جائیں گے ٹھیک ہے تو جو مالیکلز ہمارے پاس ہیں جتنے بھی سیل کے اندر آسانی سے چلے جائیں گے سیل میبرین ان کو نہیں رکھے گی کبھی بھی دوسرے کے ہوں گے سمال گیس وارٹر کے بات کریں وارٹر بھی آسانی سے پاس آٹ ہو جاتا اور گلوکوز کے جو مالیکلز ہے وہ بھی آسانی سے پاس ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ جو سبستانسز ہیں یہ ہمارے پاس ہوتے نیوٹرل سبستانسز ان کو پر کوئی چارج نہیں ہوتا چارج نہ ہونے کی وجہ سے چارج پورز کا ان کو پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ جو بھی سبستانسز کو آسانی سے گزر جائیں گے اب ہم آگے یہ دیکھتے ہیں کون کون سے ایسے سبستانسز ہیں جو کہ سیلیکٹی بلی جب ان کو پاس آٹ کیا جاتے ہیں یا which سبستانسز are checked before entering the cell فریلی اس میں سے پاس ہو جاتے ان کو چیک نہیں کیا جاتا لیکن کچھ سبستانس ایسے بھی ہوتے جن کو چیک کیا جاتا ہے جو کہ چارج پارٹیکلز ہوتے ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے جیسے آئینز ہو گئے یا منرلز ہو گئے ان کے اوپر چارج آ سکتا ہے چارج پارٹیکلز اب آگے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس میکنیزم آف ٹرانسپورٹ کیا ہے ہم نے بات کیا نا ٹرانسپورٹ آف مٹیریلز میں ہلپ کر رہی ہے تو اب وہ میکنیزم کون کون سے ہیں جس کے وقت ہمیں جب ٹرانسپورٹ دیکھنے کو ملتی ہے تو اس پہلا میکنیزم ہمارے پاس ہے دیفیجن اور پیسیو ٹرانسپورٹ ٹھیک ہے اب دیفیجن اور پیسیو ٹرانسپورٹ کیا ہوتی ہے مویمنٹ آف مالیکیولز فروم دیر ہائر کنسنٹریشن فروم دیر ہائر کنسنٹریشن ایریا ٹو لور کنسنٹریشن ایریا ٹھیک ہے اپنے ہائر کنسنٹریشن والے ایریا سے اس کے لور کنسنٹریشن والے ایریا کی طرف مویمنٹ کرنا مالیکیولز کا دیفیجن یا اس کو پیسیو ٹرانسپورٹ بھی بولتے ہیں مثال کے طور پہ اگر سیل کے اندر کوئی چیز کم ہے اور سیل کے باہر کوئی چیز اگر زیادہ ہے تو کیا ہوگا کہ باہر کنسنٹریشن اگر کوئی چیز سیل کے اندر زیادہ ہوگی اور باہر کم ہوگی تو سیل سے باہر بھی نکل سکتی ہے تو اس طرح کی جو ہمارے پاس ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اس کو آپ ڈیفیوزن یا پیسیو ٹرانسپورٹ بولتے ہیں نیکس ہمارے پاس آتی ایکٹیو ٹرانسپورٹ دوسرا میکنیزم جو ٹرانسپورٹ کا جو سیل ممبرین کرتی ہے وہ ہمارے پاس ہے ایکٹیو ٹرانسپورٹ اب ایکٹیو ٹرانسپورٹ کیا ہے موومنٹ آف مالیکیول فروم دیر لور کنسٹریشن ایریا ٹو ہائر کنسٹریشن ایریا ٹھیک ہے ایریا اور یہاں پہ بھی ایریا لکھئی دینا ٹھیک ہے مالیکیول کا اپنے لور کنسٹریشن والے ایریا سے ہائر کنسٹریشن والے ایریا کی طرف موو کرنا اگینس دا گریڈین بائی یوزنگ ایٹی پی یا بائی یوزنگ انرجی ٹھیک ہے انرجی کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے انرجی کہہ سکتے ہیں ایٹی پی کہہ سکتے ہیں تو مطلب کہا ہے کہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ ایک ایسا میکنیزم ہے جس کے اندر آپ جو مالیکیول جہاں پہ وہ کم ہیں ٹھیک ہے اور دوسری طرف مالیکیول زیادہ مثال کے طور پر سیل کے باہر مالیکیول کم ہیں اور سیل کے اندر مالیکیول زیادہ ہیں تو پھر بھی ہم جو جو ضرورت پڑے گی تو ہم انرجی کو یوز کر اس کو باڈی کے اندر لاتے ہیں اور اس وجہ سے اس کو آپ کیا نام دیتے ہیں ایکٹیو ٹرانسپورٹ ٹھیک ہے اچھا اب یہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ کرتے کیوں ہیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ مالیکیول کو زیادہ سے زیادہ انٹیک کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اگینس در گریڈین ہمیں جانا پڑتا ہے تو پھر کہ ہوتا ہے کہ انرجی کو یوز کر ان مالیکل کو اندر لائے جاتے جیسے اگر آپ آئینز کی بات کرتے ہیں تو اگر آئینز سیل کے اندر پہلے سے ہی زیادہ ہیں اور باہر سے اور آئینز اگر اندر لانا چاہ رہے ہیں تو پھر کہ ہوگا کہ یہ ایٹی پی کو یوز کیا جائے گا اور ایٹی پی کی مدد سے ان آئینز کو دوبارہ سیل کے اندر لائے جائے گا اور یہ اگینس کانسٹریشن گریڈینٹ کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس میکنیزم ہیں بن کے آجاتی ہیں کہ پلازما میبرین ان فولڈ کرتی اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو میٹیریلز ہیں وہ ویزیکلز کی فرم میں سیل کے اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو نیکس ہم وہ کرتے ہیں دوسرا جو فنکشن ہمارے پاس پلازما میبرین کا وہ ہمارے پاس سائٹوس ٹھیک ہے اب سائٹوس کے ایک چل میں سائٹوس بریکنگ آف پلازما میبرین فور میٹیریل ٹرانسپورڈ کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ میٹیریل کی ٹرانسپورڈ کے لیے کچھ میٹیریلز کو اندر لانے کے لیے یا باہر نکالنے کے لیے جو پلازما میبرین ہے اس کی بریکنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے پلازما میبرین بریک ڈاؤن ہوتی ہے اس کو آپ کہ سائٹوس ہے ہمارے پاس دو طرح کی ہو سکتی ہے ایک ہے ہمارے پاس اینڈو سائٹوس اور دوسرے ہمارے پاس اگزو سائٹوس اینڈو سائٹوس کے ہے اینڈو سائٹوس مٹیریلز اینڈو فورم آف ویزیکلز اس کارڈ اینڈو سائٹوس مثال کے طور پہ ایک ہمارے پاس سیل ہے یہ یہ نیوکلیس ہے یہاں پہ کوئی بھی مٹیریل پڑا ہو ہے یہ کیا کرے جب اس سیل کے اندر جانا ہے یہ پہ پلازم میبرین اندر کی طرف انویجنیٹ کرے گی اندر انویجنیٹ چلا گیا کہ پلازم میبرین کو سٹیل کرتا ہوا چوری کرتا ہوا اندر چلا گیا تو یہ ہمارے پاس کیا اندر سائٹوس بن جاتا ہے اس کے بعد آگے چلیں تو ہمارے پاس ٹائپ س ہمارے پاس پہلی ٹائپ آتی ہمارے پاس فیگو سائٹوس دوسری ہاتی ہمارے پاس پین سائٹوس ٹھیک ہے فیگو سائٹوس ایکچول میں کیا ہے ٹیک ان آف سال مٹی اگر کوئی بھی سال مٹی یہاں پہ سیل کے اندر انٹر ہو رہے ہیں تو ہمارے پاس کیا کلاتا ہے فیگو سائٹوس ٹھیک ہے اور اگر ہماری بوڈی کی سیل کے اندر کوئی لیکوی مٹی مٹی کلاتا مٹی سائٹوس ٹھیک ہے اس کو مٹی مٹی اس کلاتا ٹھیک ہے اور لازم ہمارے پاس کیا ہے اگز سائٹوس اگز سائٹوس سائٹوس کے ریموو آف مٹی سال سال ویسے کوئی بھی مٹی اگر ریمو ہو رہا تو اس کا جو ریمو ہو اس کو کہتے ہیں اگز سائٹوس اس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے یہ کوئی بھی جس میں سے باہر نکلنا ہے یہ جیسے باہر نکلے گا تو یہ سیل میمبرین تھوڑی سی رپچر ہو جائے گی ٹھیک ٹوٹ جائے گی سائٹوس ہو جائے گی اور وہاں سے یہ مٹیریل باہر نکل باہر نکل جیسے باہر نکل نکل اس کو کہتے ہیں اگز سائٹوس اس پلازم میمبرین پلازم میمبرین ہم نے کر لی ہے اب نیکس جب ہم بات کریں گے سٹارٹ آرہ سل وال ہے آئی ٹھیک ہے نمہ ٹونٹی فائف اس پر کریں گے ٹھیک ہے اب اس لیکچر کے حوالے سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو کمیٹ میں لازمی پوچھیں ٹھیک ہے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پہ جو نئے آنے والے سٹوڈنٹس ہم اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو ہم نیکس لیکچر جو بنائیں اس کی آپ کو نوٹیفیکیشن ملجئے اور اس لیکچر کو جو زیادہ سے زیادہ اپنے جو پولیگز ان کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ نالج کو جتنا زیادہ شیئر کرتے ہیں تو اتنے زیادہ پھیلتے ہیں ٹھیک ہے تو ملتے ہم لیکچر نمبر ٹوانٹی فائف میں ٹھیک ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ٹھیک ہے اور تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا